ایک عورت کا شوہر سفر پہ جانے لگا تو وہ بالائی منزل میں تھی اور نچلی منزل میں اس کا باپ تھا شوہر نے اسے کہا کہ اس منزل سے نیچے نہیں اتر شوہر چلا گیا سفر پہ باپ بیمار پڑ گیا تو اس نے حضور کو پیغام بیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر نے جاتے مجھے حکم دیا تھا کہ اس چاردیواری سے گھر سے منزل سے نیچے نہیں اتر میرا باپ بیمار ہے کہ میں ایادت کو جاؤں اللہ کے رسول فرمایا نہیں شوہر کی فرما برداری کر لمحے گزرے خبر ملی کہ باپ انتقال کر گیا پھر پیغام بھیجا کہ حضور میرا باپ انتقال کر گیا شوہر نے کہا تا نہیں اترنا میں باپ کا چہرہ دیکھ لوں اللہ کے رسول فرمایا شوہر کی فرما برداری کر باپ انتقال بھی کر گیا باپ کا جنازہ بھی ہو گیا باپ کو دفن بھی کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے خاتون سن تو باپ کی عیادت کو نہیں آئی باپ کا چہرہ دیکھنے نہیں آئی باپ کے جنازے میں نہیں آئی تو نے شہر کی فرما برداری کی فرمایا تیری اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ نے تیرے باپ کو بخش دیا ہے کہ تو نے شہر کی فرما برداری کی آج عورت اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا اس کے سامنے جو شہر ہے اس کی فرما برداری اس کے پاس کتنی ہے آج اکثر گھروں کا جھگڑا جو ہم جان رہے ہیں کہ جب تک بچے چھوٹے ہیں شہر کے اوپر سب کچھ ہے تو فرما برداری ہے اور جب بچے جوان ہو گئے پیسہ کمانے لگے تو بیسیوں گھروں کی یہ داستان ہم نے سنی ہے کہ عورت اپنے مرد کو سمجھتی کچھ نہیں وہ کہتے ہیں میرے بچے جوان ہو گئے بچے میرے کمار ہیں بات ختم ہو گئی لہجے بدل جاتے ہیں اندازی بدل جاتے ہیں خواہے زمانہ کما کے تیری گود میں دنیا کے خزانے ڈال دے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے جزاک اللہ